بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہم خوش ہوتے ہیں ہماری بچییں بھی شاید خوش ہوتی ہوں گی کہ نہیں تھوڑا سا مو ہو رہا ہے یہ نہیں عزیزان محترم مرد تو چاہتا ہی یہی ہے کہ خاتون کیسے طریقے سے گھر سے باہر نکلے اپنی نہیں دوسرے کی کہ مرد نے جو فرس ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں فرانس میں جب مرد ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا انڈسٹری میں لگایا اور نعرہ کیا ہمارا خاتون کو معاشرے میں اپنا گردار ادا کرنا چاہیے جبکہ اس کو اپنی حوض پوری کرنی تھی دنیا یہ کر رہی ہے اس میں قطن کوئی اشتناب بھیا وہ نہیں ہے کہ خواتین کام نہ کریں خواتین پڑھیں نہیں معاشرے میں اپنا گردار ادا نا لیکن دارہ اسلام میں رہ کر دائرہ رہے محرم نہ محرم کا واضح فرق رہے خاتون کے لیے اتنے سخت ایک کام ہے خوش سے بات کرے تو اس طرح بات کرے کہ کہیں اس کے دل میں کچھ خیال پیدا نہ ہو چاہیے فون پہ بات کرے چاہیے دروازے کے پیچھے سے بات کرے مگر ہم سیرت آئمہ پھر وہیں آؤں گا مگر وہ واقعہ ہماری زندگی میں نہیں ہے ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ رسول خدا ایک نابینہ کو لے کر آئے تو بی بی فرماتی ہے بابا میں چادر بین ہوں کہا بیٹا وہ نابینہ ہے کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتے میں تو دیکھ سکتی ہوں یہاں بہنوں کو بولو پڑھدہ کریں تو کہتے ہیں وہ ہجاب تو مولانا صاحب دل میں ہونا چاہیے نہیں ہے جزانے اگر دل میں ہجاب رکھنا ہوتا تو سورہ نور میں پرودگار یہ نہ کہتا ہے کہ اپنی خواتین کو چادروں میں ڈال لو مگر خدا سے زیادہ بہتر ہم جانتے ہیں یہ نفوس کو پاک کرنا ہمارا کام ہے جزانے اگر یہ نفوس پاک نہیں ہوں گے تو کیسے اس وقت کے امام سے ملیں گے